بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ علم غیب جانتے ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور میں آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں نجومی بھی بیٹھے ہیں استخارہ کرنے والے بھی بیٹھے ہیں تو ایسے بھی بیٹھے ہیں جو حاضری کر کے جنات سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اس کے مستقبل میں کیا ہوگا العیاد باللہ یعنی ایسے لوگ موجود ہیں اور بعض دفعہ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی مریض کے اوپر جنات کی حاضری ہو رہی ہے اور جنات بات کر رہے ہیں تو ان جنات سے آس پاس کے لوگوں میں سے کوئی بندہ پوچھتا ہے ان سے کہ میرا کیا بنے گا فلا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو دیکھنے میں آتی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنات اگر سامنے آئے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے ان کو کیا اس بارے میں پتا ہو سکتا ہے تو اگر ایسا ہے تو ہمیں تو پھر کرنا چاہیے کہ جنات کو حاضر کر کے ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر میں کوئی کاروبار شروع کر رہا ہوں اس کاروبار میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا میں کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہوں میں کوئی شادی کرنے جا رہا ہوں تو یا میں اپنے بچوں کا جانا مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں تو آئے یہ فیصلے ٹھیک ہیں تو جنات سے پھر پوچھنا چاہیے کیونکہ تاکہ ہم بڑے نقصان سے بچ سکیں تو ناظرین آج ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے آپ کو پتہ ہے سلمان علیہ السلام نے جنات کے اوپر باتشاہت کی تو جنات سے وہ کام لیتے تھے تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دل لهم على موته الا دابة الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما نبثوا في العذاب المہین یہ آیت سورة سبا کی آیت ہے مسکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ فرمان ہے فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے فیصلہ کیا کہ سلمان علیہ السلام اب ان کے اوپر موت واقع ہو جائے ان کی زنگی اب ختم ہو جائے فلما قضینا علیہ الموت ما دل لهم على موته الا دابة الارض تأکل من سأتہ سلمان علیہ السلام اس وقت اپنی لاتھی کے اوپر ٹیکی لگا کے کھڑے تھے اور جنات کو دیکھ رہے تھے وہ کام کس طرح کر رہے ہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں یعنی وہ کام کے اوپر تھے یعنی ورکنگ میں تھے تو ان کو واج کر رہے تھے تو اس دوران سلمان علیہ السلام مفات پا گئے اپنی لاتھی کے اوپر وہ کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دل لهم على موته الا دابة الارض تو جنات کو پتہ نہیں چلا تھا جنات کو کہ سلمان علیہ السلام مفات پا چکے ہیں جنات کو پتہ نہیں چلا وہ در کے مارے کام کرتے رہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات کو کم پتہ چلا اللہ دابت الارض تأکل من سأتہ وہ جو لکڑی کھانے والا کیڑا ہوتا ہے اس کو اردو میں مجھے نام نہیں آرہا اس وقت آپ سمجھ گئے ہوں گے جو لکڑی کو کیڑا لگ جاتا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو بہرحال وہ کیڑا جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسا تھی اس کو نیچے سے کھانا شروع کر دیا وہ کھاتے کھاتے پتہ نہیں کتنا اور سا وہ کھاتے رہے کھاتے رہے وہ لکڑی کو تو وہ لکڑی جب ٹوٹی تو سلمان السلام کیا ہوا گر گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلمان السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ ان کے سامنے تھے کرنٹ یعنی ہم تو جو بات کر رہے ہیں غیب کی تو جنات کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیب کی تو دور کی بات کرنٹ اپنے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے وفات پا چکے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے تو جنات ہماری طرح ہوتے ہیں جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں کچھ چیزیں دیکھ پا رہا ہوں کچھ چیزیں نہیں دیکھ پا رہا اگر میں چلتے جا رہا ہوں راستے میں کچھ چیزیں مجھے نظر آئیں گی کچھ نہیں نظر آئیں گی تو جنات بھی اسی طرح ہے جنات کو قطعی طور پر علم غیب نہیں ہے علم غیب صرف اللہ رب العزت والجلال کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعندہ مفاتح الغیب دوسری آیت میں فرماتا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا جیجئے لا يعلم کوئی نہیں جانتا غیب زمینوں اور اسمانوں کا سوے اللہ کے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو علم غیب تھا وہ علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے علم غیب میں سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غیب نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ جنات کا غیب کا علم رکھنا اس کی بالکل کوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے جنات قطعی طور پر غیب کا علم نہیں جانتا یعنی مستقبل کا جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ لوگ کسی کے اوپر حاضر ہو جائے تو اس سے پوچھنا شروع کر دیتے میرے کیا بنے گا میرے فلا مسئلے کا تو نعوذ باللہ یہ انتہا درجہ کا یعنی کہ غلط کام ہے یہ کفر میں آتا ہے کہ جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں تو آپ یہ اس آیت کی تفسیر پڑھئے آپ کو پتہ چلے گا کہ مستقبل کا تو دور کی بات کرنٹ سلیمان اسلام سامنے کھنے ہیں وہ فات پا چکے ہیں جنات کو پتہ نہیں ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتْهِ إِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَ وہ لاتھی کے نیچے سے کھاتی رہی لاتھی گری تو اس لیمان اسلام گر گئے فَلَمَّا خَرَّ تو سلیمان علیہ السلام جب گر ہے سلیمان علیہ السلام فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ تو جنات کو پتہ چلا وہ یہ کہا اس لیمان اسلام تو وفات پا چکے ہیں تو اہمیں ہم محنت مزوری میں لگے ہوئے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تَبَيَّنَتِ الْجِنَّاتِ کو تب پتہ چلا جب سلیمان علیہ السلام کی لاتھی گری اس لیمان اسلام گر گئے تو اس وقت جنات کو پتہ چلا تو آپ اندازہ لگئے سامنے سلیمان علیہ السلام میں ان کو پتہ ہی نہیں جنات کو کہ وہ فات پا گئے نمبر ایک دوسری مثال یہ کہ جب آسمان سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے شہاب عربی میں شہاب کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں اس کو کوئی لفظ کہتے ہوں گے وہ جو آسمان کے اوپر جنات کے پیچھے اللہ نے لگایا تھے اس کو عربی میں شہاب بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آسمان سے ایک آگ اسی جاتی ہے وہ جنات کو مارنے کے لیے تو وہ جب سلم نے کہا تھا کہ اسلام سے پہلے آپسل سلم کے آنے سے پہلے جنات ایک دوسرے کے اوپر چاڑھ کے آسمان تک پہنچ کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے فرشتوں کی باتیں سن کے پھر جو اوپر والا جن سنتا تھا وہ نیچے والے کو بتاتے ہوئے نینانوے جوٹ ملاتا پھر وہ نیچے والا وہ باتیں ساری بتلا کے ساتھ اپنے نینانوے جوٹ بتلاتا وہ کرتے 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 جو نیچے آخر میں نجومی بیٹھا ہوتا تھا اس تک جو باتیں پہنچتی تھی وہ ساری جوٹی ہوتی تھی اس لیے آپسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقال قذب المنجمون ولو صدقوس کہ منجم نجومی جو ہے اگرچہ اس کے بات سچی بھی ہو جائے وہ پھر بھی جوٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک نجومیوں کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں بناوں گا آپ کو میں بتاؤں گا اس بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام ہیں اس بارے میں لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنات کو قطعی طور پر کسی چیز کا علم غیب نہیں ہے بلکہ جو موجودہ کرنٹ صورت ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا جب تک وہ خود دیکھ نہ لیں اب دیکھیں نا اگر باہر میرے سنٹر سے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا جب تک میں خود باہر نکل کے نہیں دیکھوں گا ٹھیک ہے اگر میں نظر یوں نہیں کروں گا تو مجھے چیز نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو جنات بھی ہماری طرح ہے ان کو کسی چیز کا اس علم غیب میں سے کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے تو یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا کہ جنات کو علم غیب ہے جنات کو علم غیب نہیں ہے نہ کسی کو علم غیب ہے مکمل علم غیب وحدہ لا شریک اللہ رب العزت والجلال کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا علم غیب میں اگلے سانس میں کیا ہونے والا ہے کسی کو کوئی نہیں پتا نہ جنات کو پتا ہے نہ فرشتوں کو پتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تو اس وجہ سے اس چیز کو کلیر کر لیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے اور اگر کسی بندے کے اوپر حاضری ہے یا جنات کسی امنہ سامنا ہوتا ہے تو اس سے کبھی ایسا سوال نہیں پوچھنا کہ مستقبل کے حوالے سے ورنہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیوں کہ آپ اس علم غیب کے اوپر آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا علم غیب کس کو کہتے ہیں علم غیب اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہو وہ علم غیب ہے وہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے اللہ اس کو جانتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ اپنے درست کرنا چاہیے کہ علم غیب اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نہ جنات نہ فرشتے نہ انبیاء انبیاء بھی وہ علم غیب جان سکتے ہیں جو اللہ خود بتا دیتے ہیں وحی کے ذریعے ورنہ انبیاء کے پاس مکمل اطلاقاً علم غیب نہیں ہوتا تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ